موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا سبحال میں ہوں جس کا میزبان جنیت سلیم ناظرین گزشتہ ہفتے پوری دنیا کے ذرائع بلاق پہ جو خبر چھائی رہی وہ یہ تھی کہ دنیا کے دولت مند ترین شخص بل گیٹس اور ان کی اہلیہ مینہ گیٹس شادی کے ستائیس سال بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے یعنی ان کی شادی طلاق پر منتج ہو گئی آج یہ دونوں عام شخصیات ہماری محفل میں موجود ہیں آئیے کچھ کردنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں لائے بے قدران اللہ یاریٹ ٹھٹے گئے ٹھڑک کر کے بلوالے ٹھٹے گئے ٹھڑک کر کے ٹھڑک کر کے نہیں ٹھوٹی تھا کر کے ٹھوٹی ہے تھا کر کے ٹھوٹے یا ٹھڑک کر کے ٹھوٹے مین بارٹو یہ ہے کہ ٹھوٹ کہ یہ ہے مجھے تو یہ دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے دکھی انسانیت کی پوری دنیا میں خدمت کرنے والا یہ شخص آج خود کتنا دکھی ہے کوئی بات نہیں جو علیہ السلیم کو بات نہیں اللہ اور ڈائے گا ابھی تو طلاق کی سیاہی بھی خوش کی نہیں ہوگی میں تو کوئی بات نہیں پکا پھر گیا آپ خوش کر دیا یہ کوئی بات یہ ہے کہ اب ایک چیز ہو گیا ہے تو اس کا اب کیا ہو سکتا ہے تو کیا طلاق کیا وہ سوگیا سر پیسہ بھی ٹڑکو بہت ہے گیا موسرہ بھی تو سی امریکہ دے بٹو علیہ السلیم کی کس گلتوں ہوئی کینڈیا میں ٹھک گئی ہیں روٹیاں پکا پکا اچھا میں نے ابھی اپنے انٹرڈکشن میں بتایا کہ دنیا کے امیر ترین یہ امیر ترین سے مراد ہے کہ یہ جو ٹاپ ٹین میں آتا ہے اس کا ترکل غالبا ان کا نمبر چوتھا ہے دولت کے حوالے سے اور ستم زریفی کی انتہا دیکھیں کہ دنیا کے اس وقت جو چار ٹاپ کے رچسٹ لوگ ہیں وہ چاروں طلاقی آفتہ ہیں اور دنیا کے جو ٹاپ ٹین رچسٹ لوگ ہیں ان میں سے سات طلاقی آفتہ ہیں جنیاز صاحب ساری زندگی دن تو دن نہیں چکیا اوکے کھا ہے جو بھی اس نے آرڈر کیا اوکے کھا ہے بل گیٹ صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنے چاہتا ہوں یورپ میں ظاہر ہے اکثر و بیشتر جب طلاق ہوتی ہے اور خاص طور پر جب وی ای پیز میں سپریشن ہوتی ہے وی ای پی کارڈے رہ گا کارڈے وی ای پی رہ گا نہیں نہیں ہوتے ہیں تو آپ وی ای پی رہ گا ٹلاقی ہوگی ہے ٹکارڈے وی ای پی رہ گا نہیں تو کھا یہ جاتا ہے کہ جی بہت امیکیبلی طلاق ہوئی ہے بڑی محبت سے طلاق ہوئی ہے محبت سے طلاق ہوتی تو نہیں ہے محبت سے تو زندگی اکٹھے گزاری ہے کچھ رو کچھ تو ہوا ہوگا دیکھیں آپ کا شو ایسا ہے یہاں پہ ڈیسینٹ باتیں ہوتا ہے تو میں اب ڈیسینٹری کیسے بٹھا دیتا ہوں کہ وجہ کیا بہنی ہے بارے لیے بہت بڑا سکوپ ہوگا جی 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 میں آپ کو بٹھاتا ہوں ہوا یہ ہے جونیت صاحب کہ جب ہم لوگ کرونا ویکسین لگوانے کے لیے گئے ہیں تو جو نرس بابا سی نرس بابا اور میل نرس بھی ہوتا ہے کٹا 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 جائے تم کو پٹا ہوتا کوئی نہیں ہے یہ کیا آنمی ہے جاں اوڈل وہ میل نرس بھی جو تھٹ انجیکشن جو بھر رہا تھا ایسے کھا کے تو وہ جوڑی جٹے ٹیری بھی بار دے نہیں کیا کرتے ہیں نا سوئی کھولی اکھلے وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہاں جی وہ آنے کالتے ہیں اس نے بھی ٹرائی کی تھی اس طرح آنے کالتے ہیں یا اس نے انجیکشن بھرتے ہوئے پوچھا کے ایج تو میں نے بتایا 65 اس نے اسے پوچھا ایج تم میرے موں سے نکل گیا 58 اس بات پر ناراض ہو گئی ہے میں نے کہا 38 کہنا میں نے سمجھا میں نے کہا دیکھو بات سنو اگر 38 کہتے ہیں اس نے انجیکشن نہیں ٹھا لگانا ایج صحیح بٹانا پتا ہے پھر انجیکشن لگتا ہے کہتے ہیں نہیں تم نے کیوں بتایا 58 اچھا امریکہ میں بھی اسی طرح ویکسینیشن ہو رہی ہے پہلے ساہٹھ ساہٹھ پر بچا ظاہر ہے ادھر بھی ایسی ہی ہو رہی ہے ادھر اور کیا رول پاڑ گیا ہے کیا مطلب ہے بل تمہارا کہ صحیح ایج بتانا پڑتا ہے ہمارا ایج تم نے ادھر صحیح بتایا ہے اور کیا 58 کا نہیں ہے تم کیا بات کرتے ہو تم میرا ایج اٹھا لگتا ہے شناخٹی کا دکھاؤ دکھاؤ شناخٹی کا دکھاؤ چونیٹ صاحب میرا فیس ہی میرا آئی ڈی کارٹ ہے میں لگتی ہو 58 کی؟ یہ تمہارا فیس تمہارا آئی ڈی کارٹ ہے تو پھر اس کو لیمینیشن کروا لوگ تیرا ساکھ اٹھیا جائے پھر یہ باجی نہیں ٹھون جا سال دے مان دے ادھا کہ لوگ انڈے گیاں چھپا آکے وہاں ایک میں اٹھا جائے آئی ڈی کا آئی ڈی نکر ایک میں اٹھا جائے بات ہو رہا ہے بڑی عام بات ہے ہمارے زندگیوں کماس لیٹھوم لوگوں کو جوک پڑا ہو ہماری پوری ٹین اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کا غم سمجھ سکتے ہیں ابھی یہ جو یہ صاحب یہ میرے ساتھ ہے تھیلا صاحب یہ تو بچارے ابھی مجھے آفر کر رہے تھے کہ اگر بھابی کی کئی اور بات نہیں بنتی تو میں یہ قرمانی دینے کے لیے تہیا اوہ سسٹر اوہ سسٹر اپنیا ٹین پینانے 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 پاٹی لام اوہ سسٹر بنا رہے ہیں جیتنے ٹین ڈی زندگیوں اپنا اپنا بوجہ ڈا رہو دیکھو میرا بات سنو جونیت بات دیسانتری کیسے ہو کے چاہے ہیں دیکھو بات ڈا ایج کا اس پہ پڑا پڑا ہے ہم یہ بتاتا بھی نہیں ہیں کس بات پہ پڑا ہے نہیں تاہی ٹم یہ چلا ابھی آئی چلا讲 یہ ٹھٹی ایٹ کا ہے کٹا ہے ٹھٹی ایٹ کا ہے میں نہیں کہتا کہ پھٹی ایٹ حالانکہ 58 بھی کٹ لگائی ہوئی ہے ساری باتیں چھوڑے طلاق کے بعد مصوفہ کو 67 بلین ڈالرز ملیں گے 67 بلین ڈالرز یہ کھو نا 68 بلین ڈالر سوچو تشی توسی خود سوچو توسی تے حرمین اخبار نے بیلتو لرندے ہوں توسی خود سوچو 68 بلین ڈالر میرے والا بھی لیکن سوچ رہے ہیں نا پیسہ پنجا پنجا لے کے نے اُڑ گئی بات اصل میں ہوا ہی ہے آپ کو اصل بات ایک اور بہت ایک مرد ایک انہیں ڈالر جائیں بل گیٹ صاحب کس کو آپ دولت کے تانے دے رہے ہیں یہ غوری صاحب تو افتاری کے وقت سموسے لینے جاتے ہیں تو ساتھ وہ دو چٹنی کے لفافے دیتا ہے ایک واپس کار دیتا ہے یہ بندہ نہیں تو جنہیں سموسے لینڈا ہوں نے سابنا لی چٹنی ڈینڈی انڈی ہے لالج نہیں ہے ان میں ایک لفافے کے ساتھ وہ دے سموسے کھانڈا تھے باقی سموسے انہوں مٹھی لاکھے کھانڈا تھے خیال کرنا میں نے بھی طلاق ہوئی یہ میرا پاک سنو انہیں باتوں پہ طلاق ہوا ہے میرے موہ جگت نکل جانے میں آمیرات میں بیزی بندہ ہوں میں پھر ریلیکس ہونے کے لیے جگت کر رہنے اچھا جی چلے اصل بات کی طرف آتے ہیں دیکھیں جو اس وقت ابھی سارا جو کچھ ہے نا وہ سپیکولیشنز ہیں بازابطہ طور پہ تو کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی کہ طلاق کی وجہ کیا ہے لیکن کچھ ذرائب لاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملینڈا کو یہ شکوا تھا کہ بیل گیٹ صاحب جو ہے وہ فیملی اور اپنا جو کام ہے اس میں توازن برقرار نہیں رکھ پا رہے تھے یعنی ان کو ٹائم نہیں پروپر دے پا رہے تھے اصل بات بتائیں اور پھر میں ایک اور وجہ کی طرف بھی آتا ہوں وہ وجہ بھی کافی لوگ جو ہے سپیکولیٹ کر رہے ہیں اگر اس کو ٹائم نہیں دے پاتا اب بزی رہتا ہوں ہر وقت کام کے پیچھے رہتا ہوں تو تاہی تھی انہوں سکسٹی ایٹ بلیون میر رہے آئے اگر میں بھی کار بیٹھا رہنڈا کامتے نہ جانڈا انہی مینٹ نہ کارڈا تو آج طلاق کے وقت یہ لڑائی پڑی ہونے ٹھیک ہے واشنگ مشین یا کس ٹنٹو دینی آنے کہ میں دینے بیجلی کا آخری بیٹھا ہے وہ کون دے گا دیکھو بات یہ ہے کہ قدر کرنا چاہیے جو آدمی بیند کارتا ہے اس کا بھی قدر نہیں ہے جینا کار بیٹھا رہنڈ ہے انہوں نے بیٹھا رہنڈ ہے سالہ دن بی بیٹھا رہنڈ ہے کامتے تے جایا ایک بیٹھا آپ سرہ خموش رہے ہیں میرنڈا آپ بتائیں آپ کے ساتھ یہ ظلم ہوا کیوں ہے ظلم ہویا ہے ظلم آیا میں نہیں ہویا اس سے بات کر رہے ہیں سب جانتا ہوں تم جو پاکستانی انکر ہوں نمہ سب جانتا ہوں ہمیں آردھے نالوں نو مسلوم پینٹ کر کے ہم ڈرڈیاں جی تاکٹ ہے کیوں چکا چلانا چاہے سارے لوگی تے ٹی وی کو پہوڑا امریکہ گل دو ٹوکن دی ہے سارے اس کے ساتھ بھی ہم ڈرڈی کتے ہوں آردھے نال بھی پسی صرف آردنا ہم ڈرڈی آردنا ہم ڈرڈی آپ کو ان کو بھی کاسی ہے چلانا اس سے ٹی کار دی ہے نو برل المسلوم پینٹ ہے ہماریکہ ہے نہیں وردی ہماریکہ ہے ہماریکہ ہے ایسا اس نے آردھے کارہ کیا کہ وہ دل گرے تماتران تھو بیٹھے ہیں بہتر ہماریکہ ہے شکر یہ ہے کیا کہ وہ بندہ جو تماتران تھو بیٹھا ہوا ہے وہ سکسٹی ایٹھ بلی یا ڈالر کی مالکن کو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ویڈی میںہیے دوہر کیوں کیا کاموٹر ہو یار کیا گا رو تو پہر سردی ہے تھے دولتی لالج کے کہہ رہے ہیں میںہ ہے تھے ملینڈا دے گھام دے چھوٹو شریک ہونا چاہ رہی گھامیڈ شریک ہونا چاہ لینا ان کے گھر جاؤ ٹیلیو آجاو اس کا والد باہر ہے اس کو کو چاچا جی میں پٹی جی دے گھامیڈ شریک ہونا چاہ لے پا اے دا پترے دا خمینہں لکھر مار گئے وہ تو نہیں افسوس کرنا گیا تھا ملنڈا دے افسوس اس شریک ہو گیا یار آپ کو مزاق سوج رہے ہیں وہ دونوں اپنی زندگی کے کربناک ترین لمحات سے گزر رہے ہیں اور ایسے واقعات میں پوزیٹیو چیزیں نکالی چاہیے کہ اگر خدا ناکاز تک کہیں بریک ہو جائے تو بڑے موزس طریقے سے ہو جانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوپی ڈنڈا لیا کے لیڈن آگئیے اچھا ساگی آجیتا کہ اس تو زیادہ مہنگی طلاق نہیں ہوئی یہ مہنگی ترین ہے اس سے پہلی جو سب سے مہنگی طلاق تھی وہ جیف بیسوس کی تھی جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے اس کو طلاق کے وقت اپنی بیوی کو 38 ارب ڈالر دینے پڑے تھے اور اس نے وہ 38 ارب ڈالر لے کے اس استاد سے شادی کر لی تھی جو اس کے گھر اس کے بچوں کو چیکی میسٹری پڑھانے آتا تھا سندھے یہ 38 بلیون اور لی اور میں آپ کو 68 بلیون موٹے رکھے پکاڑی ار گائی 68 بلیون بڈی ڈالرٹ بات جنید صاحب سے ایتری ہوئی ہے کہ میں ہمیں کھر بیٹھیں پوچھ لیا ہے بلو بگ گے بلی ہاںڈا کی کرے گی بھگے 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 بھلی ہوں ڈکی تو اس میں یہ موسا کر رہا ہے کیا بات پتہ نہیں چمتہ پھار کے لڑا لگ پہ کیا جی میں نے اٹھلاک دے میں رہنے ہی تیٹھے رکھوں او یارے دے پڑا مہدہ نائے بھگے بھلے ناجینیہ میں لے نا ایک چھوٹا سبک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان میں ہر سال دس عرب روپے سے زیادہ مالیت کے نوٹ جو ہے نا جے وہ زائع ہو جاتے ہیں زائر ہے کہ ہم ان بتہذیب قوموں میں سے ہیں جن کو کرنسی نوٹ کا احترام بھی نہیں کرنا آتا آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں پچت کی بات بتانا چاہتا ہوں بری بات تو آپ نے کبھی بھی نہیں سنائی جب آپ سے بات کرتا ہوں بات دوسری ہے لیکن ویسے جنرلی میں میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی بات ہی کروں جی اچھا اگر آپ پتا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے یہ بیٹھا ہوگا ہے ہنسلہ ہوتا ہے ہنسلہ ہوتا ہے یہ کا کچھ تھوڑا خاف نہیں ہے اللہ معاف کریں ہنسلہ یہ ہے کہ ہر عید سے پہلے والدین پہ ایک نادیدہ قسم کا دباہ ہوانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے عیدی دینا بچے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے بچوں کو خوشی کا حساس ہونا شروع ہوتا ہے اور ماں باپ جو ہے وہ تھوڑا سمٹنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پار اگر آپ اپنے بچوں کو ابھی سے یہ کمیٹمنٹ کر لیں کہ اگر تو نئے نوٹ مجھے مل گئے تو جتنے کو گے میں تمہیں دے دوں گا اہم ہی جتنے کو گے سن تو لو ملنے نہیں گا انہیں یہ صحیح بچ ہے یہ بڑا کاریگر ہو گئی آپ آئیے یہ صحیح بچ ہے اس کے بچے ہیں بڑے تے ہی ہیں ان سے رگڑ کھا کھا کہ یہ بھی تے ہی ہو گیا بھائی جان یہ کومنٹ کی وجہ سے اس بار سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئے نوٹ نہیں چھاپے اید پہ ورنہ ہر سال چار پانچ چھے عرب روپے کے کرنسی نوٹ نئے چھاپے جاتے تھے جس کا بڑا استعمال جو تھا ظاہر ہے وہ بچوں کو اید دی دینے کے لیے اس دفعہ سٹیٹ بینک جو ہے وہ نئے نوٹ نہیں چھاپ رہا تو اگر آپ بچوں کو یہ جل دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بچوں کو ساتھ بینک لے جائے بہت پوچھو اچھا یہ کہ تم کیمرے سے سیڈ پہ اکی کہہ دے تو بندہ چلو جل دے دے اب پروگرام چالے گا بچے نے کہنا تو پرانہ ہی پڑا ہو تو پرانے دیں پرانے دے ہو پرانے دیں ہو چاپے ہی اس تری کاار کے نمی کر لے گئے پرانے لیں گے لیکن دبل لیں گے پارٹی دیا ہوں اسی ٹیب لالنگ گوگا جی نا گلا نوٹ اس طرح کیتا ہوں دے رانگی اور ہوگے چلیں پھروشنو تو کہے گے بچے کہ ان نئے کپڑے اور نوٹ پرانے جو تو پخ لگے گے آپ پہ لائلنگے آپ کو یہ علم ہے کہ پاکستان میں ہر سال دس عرب روپے سے زیادہ مالیت کے نوٹ جو ہے نا وہ زائع ہو جاتے ہیں ہاں زائر ہے کہ ہم ان بتہذیب قوموں میں سے ہیں جن کو کرنسی نوٹ کا احترام بھی نہیں کرنا آتا یعنی دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً ہر ملک میں پاکستان میں بھی ہے کرنسی نوٹ کی توہین کرنا کرنسی نوٹ کو دانستہ طور پر زائع کرنا اس کے لیے سزا ہے آپ کو پتا ہے چھے ماہ قید ہے جی 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 نوٹ کے اوپر لکھنا جرم ہے پڑے سارے نوگ اپنا نام لکھ کے تو وہ چلا دیتا جڑا نا لہنہ نو پھڑ گئی تھے اس بیال چلے ہمیں بھی پکڑوانا تمہیں پرابلم بتے کیا ہے ہم جیزے غریب ملکوں کے لیے کہ ایک کرنسی نوٹ کی تباعت پر چھاپنے پر آٹھ سے دس روپے خرچ آتا ہے اور اس میں اس بات کا زیادہ یعنی فرق نہیں روا رکھا جاتا کہ دس روپے کا نوٹ یا سو روپے کے نوٹ پر کم لاکت آتی ہے اور پانچ ہزار والے پر زیادہ آتی ہے اس میں سیکیریٹی فیچرز ہوتے ہیں زیادہ اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے لیکن مجبوری طور پر اتنی ہی لاغت آتی ہے تو ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں پیسے اس حوالے سے جو سرے فیرست مول کے نا کرنسی نوٹ زائیہ کرنے میں وہ سری لنکا ہے چاہیے؟ کیونکہ وہاں کے نوٹوں پر ڈانسنگ گرلز کی بھی تصویریں ہیں اور پرندوں کی تصویریں ہیں تو وہ جان بوچ کے جو بھی بندہ ویڈا بھیٹھا ہوں تو ہے کچھ نہ کچھ پرندوں کے ساتھ یا وہ lançگ گرلز کے ساتھ کھوڑوں نے پینسل سے کچھ نہ کچھ سوچ کے کچھ نہ کچھ سوچ کے ایک meچہ چھوڑا دیکھا ہے یا پرندے میں ایمگ لو آتی ہے باندر دے اچھے سوٹی پڑاتی ہے ثانتھی پھر وہی کومیڈی شروع میلتی ہے میں تو ایک سیدھی صادمی تو تم کیوں کیوں ایتر آگئے ہو ترے م�chief میں چاہتے ہیں کوئی ازیزی بھائی اپ ڈیٹ لینا چاہ رہا ہے اپ ڈیٹ تمہیں ادھر سے ہی ملے گی جیڈی تم اپ ڈیٹ چاہنے نا اپ ڈیٹ پکھی ہوں دیئے اس نے پلیٹ کا نام اپ ڈیٹ رکھا ہوئے ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہ تھا نہیں تو ایکچولی تو پوچھ رہی ساکتا دیکھیں آپ ایکچولی دہ پتہ ہی نہیں تو پوچھنا چاہ رہا ہے یا کیا فضل بات کہا ہے اگر ایکچولی کہہ دیا ہے اس کو ایکچولی کا نہیں پتا ایک ویڈیٹ jsem ادھر سے اٹھا کر تو پینک دیتا ہے دیکھیں اسے دیکھیں اچولی آیا اے اچھولی آیا ہیں اس کو پتہ نہیں ہے کی نہیں جو آپ نے ایکچولی بو لیا ہے کہیں سے اٹھایا ہے یا خود بولا ہے میرے اپنے آپ کا اپنے ایکچولی ہے نام ایکچولی کرے Heart جیات تمہیں ایکچولی کا مطلب بتا دو تو میں ابھی بانپس صح۔ کیا مطلب ایکچولی کا وہ کہتا ہے میرا اپنا ہے ایکچلی مطلب تو سار جی بتائیں سار جی بتا رہا تھا کہتا ہے دو ہندوں کے آملیٹ کو ایکچلی کہتا ہے سار جی اگر کوئی خراب نوٹ مل جائے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے مل جائے ایسے کہہ رہے جیسے کسی چوک میں پیٹھا ہوا ہے اور کوئی خراب تو میں بیٹھا ایسے کہہ رہا ہوں دیکھ لے مل جائے اگر آپ کے پاس کوئی خراب نوٹ ہے تو وہ دو طرح سے خراب ہے ایک تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نوٹ ہے جو جلا ہوا ہے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے چاہے وہ تینوں چاروں کونوں سے پھٹا ہوا ہے جلا ہوا ہے اور میس پرنٹ ہوا ہوا ہے اس کی حالت انتہائی خراب ہے ان ساری صورتوں میں آپ جتنے مرضی آپ کے پاس نوٹ ہیں آپ سٹیٹ بینک کے پاس جائیں آپ نیشنل بینک کے پاس جائیں اگر تو وہ تھوڑے سے نوٹ ہیں تو اسی وقت تبدیل کر دیے جاتے ہیں اگلے دن آپ کو یہ وعدہ لے کہ جی میں نوٹ جمع کر آ رہے ہیں وہ لکھ لیا جائے پھر اگلے دن آپ جا کے ریسیو کر لیں ایک اور صورت بھی ہے وہ صورتیں کون سی ہیں وہ حیرت انگیز آپ سن کے احران رہ جائیں گے جس صورت میں بینک جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے کہ جی ہم آپ کا نوٹ تبدیل نہیں کریں گے جی اگر آپ نے نوٹ کے اوپر کوئی بھی عبارت لکھی ہوئی ہے کوئی شیئر لکھا ہوئے کوئی بے وفا دنیا لکھا ہوئے کوئی سیاسی نعرہ لکھا ہوئے آئید اعظم کی تصویر کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کی ہوئی ہے ایک اور صورت میں بھی نوٹ تبدیل نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا آدھا نوٹ لے کے جائیں یعنی آپ آدھا نوٹ لے جائیں اور پھر بے شک آپ وہاں پہ قسمیں کاتے جائیں کہ جی آدھا ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے قسمہ ہے چکو جی کہ باقی آدھا میرے پراہ کو لے نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن پراہ رو لے کے وہ کہتے ہیں وہ تو دبائی ہی اندھا وہ کہتے ہیں کہ آدھا وہ پیچھے دبائی پہ ہی دیو وہ کہتے ہیں کہ جی جڑا ادھا کل آدھا حصہ ہے نا اور دیرہ میں میرے کل روپے آئے یعنی آپ کو سوال بات سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پھرے ایسے تھے رہی جو میں توتی تھے تو اسی اٹھائی لائے ایک اور صورت میں بھی جو وہ بینک آپ کو انکار کر دے گا جب بینک سمجھے گا کہ یہ دانستہ طور پر نوٹ جو ہے یہ کینچی سے کٹا گیا اچھا یعنی کلیر کٹ اگر نوٹ کٹا ہوا ہے خود پھڑا ہوا ہے تو وہ بھی بینک تبدیل نہ کرنے کا مجاز ہوگا ناظرین یہاں مجھے لینی ایک جردیسی کمیرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا نات کے بھی کچھ اشار کا ہے تو اببہ کو جب دکھائے تو اس کو دیکھ کے نہ تو انہوں نے وہ کاغذ رکھ لیا اور کہا کہ آج کے بعد نات نہیں لکھ لیا ناظرین ہم نے گزشتہ ہفتے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں پاکستان کے لیجنڈ نات خان نات گو جن کا نام پاکستان میں نات گوئی اور نات خانی کے حوالے سے لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے محترم جناب آزم چشتی صاحب کو خراج حقیدت پیش کیا اس کو بے پناہ ہمارے ویورز کی طرف سے پذیرائی ملی اسے ہماری کم علمی کہیے کہ ہمیں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ آزم چشتی صاحب آزم چشتی مرہوم نات گوئی اور نات خانی کے حوالے سے بھی ایک صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں آج ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں محترم جناب اسرار چشتی صاحب جو آزم چشتی صاحب کے صاحبزادے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصوف کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں دپارٹمنٹ آف گریفک ڈیزائننگ اور دپارٹمنٹ آف میوزک کے ہیڈ بھی ہیں آئیے آج ان سے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر بڑاپن ہے ان کا کہ یہ شکریہ دا کرنے کے لیے فون کیا کہ آپ نے چشتی صاحب کا بڑا اچھا ذکر کیا ہے میں نے اُلٹا ان کو بتایا کہ بھئی یہ تو آپ نے پروگرام کی اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کا ہم ذکر کرتے ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں حیران ہو گیا جنید صاحب کہ پروفیسر ہیں ماشاءاللہ پنجاب یونیورسٹری میں ہیڈ آف ڈیوارڈمنٹ ہیں دو شعبوں کے دو مطبر شعبوں کے ایسے دو شعبیں جنہوں نے حال ہی میں پنجاب یونیورسٹری کو مطلب پنجاب یونیورسٹری کا نام روشن کی ہے دنیا میں ایسے دو شعبیں ہیں نا جی 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 اور میں نے جیسے بتایا تھا آزم چشتی صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ برکت علی خان صاحب اور بڑے غواب علی خان صاحب کے دوست باقاعدہ ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اسی لئے اتنے سریلے وہ ناتخہ ہوئے ہیں تو ان کا بھی میں یہ سن کے حیران ہو گیا کہ میوزک کے شعبے میں ماشاءاللہ میتی حسن خان صاحب کے گنڈا باندشاہ گرد ہیں اور اپنے لباس کے انتخاب سے وہ سریلے لگ رہے ہیں یہ تو بتائیں نا کہ چشتی صاحب کی زندگی میں انہوں نے آپ کو یعنی یہ سکھایا بھی تھا کوئی نات کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی تھی شکریہ جونیت بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو کسی غیر محسوس طریقے سے عشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ وہ کچھ تربیت کا ان کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لے کے بیٹھتے نہیں تھے لیکن ان کی صحبت میں رہتے تھے گھر میں جس طرح کے لوگوں کا آنا جانا اور ان کا خود ایک ایسا محول ہوتا تھا آزم چشتی مرمون تو سانس بھی لیتے ہوں گے تو وہ عشق محمد سے موطر ہوں گے سانس بھائی انہوں نے ساری زندگی ان کا ایک عجیب سی بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اببہ جو تھے وہ پاکستان کے سب تقریباً بڑے کارپیٹ منفیکچرز میں سے ہوتے ہیں اچھا ہمارا گھرانہ جو تھا یہ کارپیٹ منفیکچرنگ میں بہت بڑا گھرانہ تھا ہم بہت چھوٹے تھے سب ہی بہن بھائی تو ایک وقت آیا جب انہوں نے یہ سارا کاروبار اپنے ہی ایک دوست ہیں ان کو سارا بیچ دیا انہوں نے کہا چشتی یار یہ کسی کی کارتے پہ تو انہوں نے کہا کہ میری سرکار انہیں ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ انہوں نے میں یہاں کاروبار کرنا تھا یا میں انہوں نے ڈیوٹی دیتی میرے دل میں کوئی جوت لگ گئی ہے جوت جگ گئی ہے سارا کے جب غلام ہوتے ہیں انہوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتے ہمیشہ ان کی صحبت سے سب کچھ سیکھا بٹھا کر نہیں سکھا جس طرح آج کل ناد خان بچوں کو لے جاتے ہیں ساتھ کے آج ساتھ اس کو بھی ناد خانی میں تو آج کے دور میں ہم نظر نہیں آتے ناد کی محفلوں میں اس لیے کہ سر آج کل کے جو ایک عجیب کمرشل سا یہی میں اسی کا ذکر کرنے لگا تھا ناد کو بھی کمرشلائز کر دیا مجھے یاد آرہا ہے کہ آزم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ گر گیا ہر بلحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھا بہت ہم پیچھے ہو گئے یہ نہیں ہے اس کے سرکار کی ڈیوٹی چھوڑ دیا ہے اب بھی سرکار کی ڈیوٹی دیتے ہیں پیسوں کے لیے نہیں صرف میں اگر یہاں بھی ناد پڑھوں گا تو میں حسبحال میں ہوں گا لیکن حاضری میری سرکار کے تو انہوں نے کہا کہ اگر ناد پڑھنی ہے تو یہ سوچ کے پڑھنی ہے کہ سرکار کی حاضری ہے کسی بندے کی حاضری نہیں یعنی کہ یہ آپ کو بابا جی سے ورسے میں یہ ان سے ان سے ورسے میں ماشاءاللہ اچھا عصار بھئی یہ تو بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ناد پڑھنا ہے یہ عشق رسول میں ڈوب کے پڑھنا یہ ایک رمز ہے اس کی کوئی اور دوسری رمز بھی بتائیں ناد پڑھنے کی دیکھیں ناد خانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں ایک سلیکے سے کر رہے ہیں وہ سلیکہ بہت ہی بادب جیسے شیر کا چناؤ یا کلام کا چناؤ اور پھر اسلوب آپ کتنی اس کو کتنا اچھا سمار سکتے ہیں یہ ضروری ہے عشق تو اب ایک ہو گیا ورنہ تو عشق ہی اس کا سب سے بڑا پہلا اور آخری اس کی ریکوائرمنٹ عشق ہی ہے بلکہ ٹھیک لیکن اس کو ناد خانی جب آ جاتی ہے تو اس میں چونکہ آپ نے ایک فن کے ذریعے اس کا اظہار کرنا ہے تو پھر اس فن کو اچھی طرح سے سیکھیں تاکہ اس کی خوبصورتی میں کوئی قسر نہ رہے یعنی اسرار بھائی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناد خانی ہو یا ناد گوئی ہو اس کی پہلی شرط بھی عشق محمد ہے اور آخری شرط بھی عشق محمد بلکہ نہیں اچھا یہ جو الفاظ کا چناؤ انہوں نے فرمایا یہ حفیظ طائب صاحب بھی کہا وہ بھی حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ الفاظ کا چناؤ بڑا مختات ہو کے کرنا چاہیے ناد گوئی میں بہت مختات ہے کس ہستی کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہ سوچ کے لکھ سر میں نے جب شیر کہنا شروع کیا تو میں نے بہت شروع میں ہی کچھ نات کے بھی کچھ اشار کہے تو اببہ کو جب دکھائے تو اس کو دیکھ کے نا تو انہوں نے وہ کاغذ رکھ لیا اور کہا کہ آج کے بعد نات نہیں لکھنی اچھا تو میں نے کہا جی نات نہیں لکھنی کہتے نہیں ابھی آپ اس کے کرافٹ کو سمجھو لفظوں کی حرمت سے واقفیت حاصل کرو اور غزل پہ اپنی پریکٹس کرو اور جب تمہیں ایک خاص مقام آئے گا تو میں نے کہا جی وہ کب آئے گا کہتے ہیں وہ اس کا اشارہ ہو جائے اس کی تمہیں سمجھ آ جائے گی کب اب نات کہنی ہے یعنی کہ سچے آشق کی میں نے پھر جب پہلی نات کہی تو ان کے وسال کے کئی سال بعد بالکل ایسے ہی ہوا مجھے جیسے لگا کہ ہاں مجھے نات کہنی ناظرین اسرار چشدی صاحب ہمارے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں بریک کے بعد ہم ان سے نات سننے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں سبحان ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اسرار صاحب ہماری صداعہ ہے کہ ان مبارک گھڑیوں میں آپ ہمیں نات شریف سے مستوید فرمائیں ہماری صداعہ نہ کہیں ہے سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے مستوید فرمائیں بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ارے ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے عرش نشی ہے یا رسول اللہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے بس ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اے شاہ زمن اپنی زیارت کا شرف دے اے شاہ زمن خدا chau اے شاہ ملتا نہیں ہے واہ آنکھیں میری بیتاب جبی ہے بیچین ہے آنکھیں میری بیتاب جبی ہے دل گریہ کنا اور نظر سو اے مدینہ دل گریہ کنا اور نظر سو اے مدینہ آزم تیرا انداز تلب کتنا حسین ہے بہت ہی حسین ہے آزم تیرا انداز تلب ہے آزم تیرا انداز تلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز تلب ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ